دوستو جب جب ظلم کی آنڈھی بڑھتی ہے تب تب ہتھیار اٹھ جاتے ہیں بہت سارے ہم لوگوں نے ڈکیتوں کے بارے میں سناو گا اور بہت سارے ایسے ڈکیت رہے ہیں جو پہلے بہت سیدھے تھے لیکن اس کے بعد جب ان پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے ہتھیار اٹھا لیا اور باغی بن گئے ایسے ہی ڈکیت رہے ہیں ددوہ اور فولن دیوی بھی ایسی ڈکیت رہی ہیں تو ددوہ کی پرسٹ بھومی پر ایک فلم جلد ہی آنے والی ہے جو کی فروری دوہزار بیس میں یعنی کی سات فروری دوہزار بیس میں ریلیز ہوگی اور اس فلم کا نام ہے تانا شاہ اس کا آج پوسٹر ریلیز ہو گیا ہے تو دوستو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں فلم کے پوسٹر پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلم کا پوسٹر یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے اوگت کراؤں گا کہ کس نے دیریکشن کیا ہے کس نے سینیمیٹو گرافی کری ہے اس کے علاوہ کس نے کیا 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 ہے اس فلم میں لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ میرا چینل کریٹیو اڈا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت پھولئے گا آپ کو بتا دیں کہ اس فلم کا نردیشن کیا ہے پرکاز جھا کی ٹیم میں اسسسٹن ڈائریکٹر رہے رتم شرواستوں نے ان کی یہ ڈیبیو فلم ہے اور بہت شدہ سے انہوں نے اس فلم کو بنایا ہے رتم شرواستوں نے اس فلم کے ساتھ پورا نیائے کیا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی اس فلم کا ایک حصہ رہا ہوں اس کے علاوہ پہلے شود کیا گیا اس سٹوری پر کیونکہ یہ ایک سچی گھٹنا پر آدھارت فلم ہے اور ددوہ کے علاقے میں یعنی چترکوٹ کے پاس ہی یہ پیچر شوٹ کی گئی اور آپ کو بتا دیں کہ کئی سارے لوگوں نے مل کر اس کی سکرپ لکھی ہے کیونکہ ریسرچ کرنا پڑا تھا ان کی پرسٹ بھومی کو لے کر اور ان کی جو پرسٹ بھومی تھی وہ رہی ہے بھی ہلکی تو اس لئے کئی سارے لوگوں نے اس کے ڈیالوگز لکھے ہیں جو کی بندیل خنڈی بولی کی جانکاری رکھتے تھے اس میں سے اکلیش چودری اکلیش جیسوال اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ اس فلم سے ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں جو کی ایک جوٹ تھیٹر کے بہت ورست رنگ کرمی بھی رہے ہیں اور بہت سارا کام فلم اندسٹری میں کر چکے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے جو ایکٹرس تھے لکھنو اور ممبئی کے ملاکے ایکٹرس سے کام کرایا گیا ہے تاکہ آپ کو نیچرلٹی دکھ سکے اس فلم میں اور آپ کو بتا دیں کہ اس فلم کی جو سینومیٹو گرافی کری ہے وہ بھی کری ہے ہاری نائف جی نے جنہوں نے شول فلم شوٹ کی تھی اس کے علاوہ شرن نے سینومیٹو گرافی کری ہے یعنی دو سینومیٹو گرافر اس فلم میں لیے گئے ہیں اور اس فلم کا بہت شدت سے انتظار تھا فلحال یہ سات فروری دوہزار بیس کو ریلیز ہونے ہی جا رہی ہے تو آپ کا انتظار بس ختم ہو جائے گا اور اس فلم کے بارے میں زیادہ میں تب بتاؤں گا جب اس کا ٹریلر ریلیز ہوگا پھر آپ سے اور باتیں شیئر کروں گا تب تک کے لیے دیجئے اپنے دوست کبھل کو اجازت جائے ہند